دھریندہ بنا پتی رشتے داروں سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو کردی بے رہمی سے مار پیٹ کر کیا آپ راکرتک رتک خبر شپری زلکی خود والی تھانش شدر اسے تک گاندھی کالونی سے آ رہی ہے یہاں پر ایک بے رہم پتی نے نا صرف پتنی کی مار پیٹ کی بلکہ اس کے ساتھ آپ رتک دشکر میں بھی کیا گھٹنا میں محلہ کم بھی رکھ سے گھائل ہو گئی وہ تو گریمت رہی کہ سمیہ پر اس کے رشتے دار آ گئے نہیں تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتی تھی محلہ کا قصود صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے رشتے داروں سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی یہی بات اس کے پتی کو ناگوار گزری اور گھٹنا کو انجاب دے دیا دوسری طرف معاملہ دہج کو لے کر بھی بتایا جا رہا ہے فلال پولیس نے دہج پرتانہ اور آپ راکتے کرتی کی دھاراں میں کیززڑ کر ویویچنا شروع کر دی ہے اسپتال میں بھرتی محلہ نے بتایا کہ اس کی شادی دو مہاپورو شیشوپال ریٹھوریا کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے ایک دن تک تو سب کچھ ٹھٹاک چلا لیکن اس کے بعد پتی اور سسرالی جن دہج کے لیے پریشان کرنے لگے جب محلہ نے اپنے پریشان کو بتایا تو انہوں نے پتی اور سسرال جنوں کو سمجھائش تھی جس کے بعد وہ واپس سسرال آ گئی الگ سے کرائے کے مکان کو لے کر پتی کے ساتھ رہنے لگی محلہ نے بتایا کہ ستائیس جنوری کو جب اپنے رشتے دار سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اسی سمیہ اس کا پتی شیشوپال جو کی میریکہ کالج میں لیب اسسٹینٹ کے پدھ پر پتس ہے وہ آ گیا اور ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے محلہ کے پتی کو غصہ آ گیا اس نے موبائل چھڑا کر فیک دیا بڑی بہر ایمی سے محلہ سے مار پیٹ کی محلہ کے انوصہ پتی نے نہ سے بے رہمی سے مار پیٹ کی بلکہ اس کے ساتھ آپ راکت ایک پتی بھی کیا اپنے میں محلہ کے رشتے دار آ گئے اور اسے بچا لیا اور گمبھیر عوستہ میں محلہ کو رشتے دار اسپتال لے کر پہنچے جہاں پر اس کا اپچار جاری ہے اس بات کو لے کر دیجئے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ میں کوئنا پیسوں کے لئے پریسان کر رہے تھے میں پہلے سادھی کی دوسرے دن سے میں پریسان کر رہے ہیں ہاں بہت پریسان کر رہے ہیں سمجھ کو ٹورچہ کر رہے تھے وہ میں نے سوچا کہ الگ رہ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا الگ رہ کے تو اور بری استطیق ہو گئی میری تو تو کل آپ ایسا کیا کر رہے تھے جس کو لے کر آنے سا دیکھے اتنی جم کر مار مار پٹ کرتی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے پڑھ رہی تھی میں تیاری کر رہی ہوں اتنے میں میرے بھائی کو ان کو پرابلوم ہوتی تھی میں اپنے گھر پہ بات کرتی تھی تو تو کل آپ اپنے گھر پہ بات کر رہی تھی ہاں بات سب ویڈیو کل کر رہی تھی میرے سارے بھائیہ بہنے سب ایٹھتے اس ٹیم ایک دم سے میرا موائل ٹھین کے پھیک دیا موائل بند نہیں ہوا مجھے موائل بند نہیں ہوا میرا گلا دوایا ڈائریکٹ ایک بار تو میں نے دککہ مار دیا پھر مجھے ایک دو نیچے پٹک لیا پھر میرا گلا پھر دوا دیا پھر بھی میں بچیں پھر میرے میرے سار ریپ کرنے کو محلہ کی دو مہنے پہلے سادھی ہوئی تھی اور اس کا جو پتی ہے وہ یہاں ہی نوکری کرتا ہے یہ دونے یہاں رہ رہتے ہیں ان لوگوں کا آپس کا کچھ دامپتی جیون کا جو رہتا ہے وہ اندرونی بیواد تھا اس وقت پہ اس کی مار پیٹ کری ہے اور اس کا محلہ نے اپنے سات سسور ان کے خلاب میں بھی دہج پرطانہ اور مانسک روح سے پرطانہ کی ریپورٹ درد کرائی ہے اور پتی کے خلاب بھی ایک اپراکرتک دوسکرم کی ریپورٹ بھی درد کرائی ہے 323, 294, 377, دہج ادینیم